السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جین این میں ہوں سین اول حسن میں ہوں سادیہ سرور ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹن میں ہمارا سا دیں گے حمزہ شفیق بھی اور آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں چیرمن اوگرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ تجارتی سارفین ہو جتنے بھی سٹیک بولڈرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور at the same time یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو دو سوی کمپنیز ہیں ہماری وطن عزیز کی ان کی جو cost of operation ہے وہ ان کو ملے اگر یہ دونوں کمپنییں ہی بند ہوگیں تو پھر کیا ہوگا Thank you Thank you لاہور میں چیرمن اوگرہ مسرور احمد خان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ الپیڈی کا استعمال پانچ ہزار ٹن تک پہنچ چکا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عوام کے اوپر گیس کی قیمتوں کا مزید کتنا بوجھ ڈالا جائے اوگرہ میں سوین اورزن کی درخواست پر سمات جاری اور سمات کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اب ہی آپ کو بتائیں کہ اوگرہ گیس کمپنیوں کو لوٹ مار کی اجازت نہ دے یہ مطالبہ کیا گیا ہے چیرمن اوگرہ کی جانب سے کہا گیا کہ ضرور نہیں کہ گیس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو جتنا کہا گیا ہے عوام کے اوپر گیس کی قیمتوں کا مزید کتنا بوجھ ڈالا جائے گا اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے ادنان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ادنان کیا فیصلہ سامنے آئے اس مطالبہ جی سوئی گیس کے جو فنینس اوفیسر ہے کامران اکرم ان کا یہ کہنا تھا کہ گیس کی جس قیمت پر وصولیاں ہوتی ہیں اس پر اوگرہ کی طرف سے جرمانہ ہونا چاہیے اوگرہ نے نیا حدف 6.5 فیصد دیا ہے اور یو ایف جی 7.6 فیصد بینچ مارک ٹانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن ہے اور اس لحاظ سے دو ہزار دو سو چھتر روپے چھتر پیسے جو ہے فی ایم بی ٹی بنتی ہے جس پر چیئرمن اوگرہ نے تمام تر جو سمات ہے وہ سننے کے بعد یہ کہا ہے کہ عوام پر اتنا بوجھ دیا ہے وہ نہیں دالا جانا چاہیے کیونکہ عوام پہلے ہی منگائی کی چکی میں پیچھ رہی ہے اور مزید بوجھ دالنے سے جو ہے وہ عوام کی یہ سکت نہیں ہوگی کہ وہ اتنا زیادہ بیلڈ پر گیس کا دے سکتے ہیں کیونکہ جو اجازت مانگی گئی تھی اس میں یہ کار گیا تھا چھیک ہے بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے دان پھٹی سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں اس ویلینز کے ٹرائل کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات جواری ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں چہر اکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس شاہد وحید بینچ میں شامل ہیں جسٹس ریٹائج جواد ایس خواجہ کے وکیل نے نورکنی لارجر بینچ بنانے کی استعدا کر دی ہے اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے اکرام اللہ جوئیہ ہمارے ساتھ معاچود ہیں اکرام اللہ بتائیے کہ آپ تک کی سامات کا احوال دیکھیں جسٹس ریٹائج جواد ایس خواجہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے بینچ کے سائج پر اتراز آئید کیا ہے اور جس میں وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا انہوں نے کہاں بٹھائیں گے جسٹس ریٹائج جواد ایس خواجہ کے وکیل نے نورکنی لارجر بینچ بنانے کی استعدا کرتی ہے چھیک ہے اکرام اللہ بہت شکریہ تفصیلات کے اتراز سپریم کورٹ میں ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو نوٹسز کے خلاف کے سب جس نے ریمارکس دیئے کہ اگر اس درپاس پر پہلے فیصلہ ہو جاتا تو آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اس کیس میں کس کی کمزوری تھی جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے ہی اپنی درپاس واپس لی آپ صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہیں سمجھ نہیں سکے کہ پیچھے کیوں ہٹ گئے یہ معاملہ دو رکنی سے پانچ رکنی بینچ کے سامنے چلا گیا کہا گیا صرف چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لے سکتے ہیں وہ معاملہ ایف آئی اے نوٹس ملنے سے زیادہ سنگین تھا مریشتر صلاح الدین نے موقع پر قیار کیا کہ دونوں معاملات کی اپنی اپنی سنگینی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے نوٹس مکمل غیر قانونی بھی ہو تو چیلنج ہو سکتے ہیں الزام تو لگایا جاتا ہے مگر عدالت پیش ہو کر موقف نہیں دیا جاتا پشاور ہائی کورڈ نے سننے اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمشن کا دیگر سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل اکاون کے مطابق ہے سنے اتحاد کانسل اور خواتین کی مخصوص نشستوں کی حق دار نہیں مقررہ وقت گزرنے کے بعد مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کرائے جا سکتی درخواست خارج کی جاتی ہے تیس صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس ایسیم اتیق شاہ نے تحریر کیا پشاور ہائی کورڈ کے پانچ رکنی لارڈر بنچ نے چودہ مارچ کو سننے اتحاد کانسل کی درخواست پر متفق کا فیصلہ سنایا تھا مقصوص نشستوں پر حلف نہ لینے تک سینٹ کے انتخابات ملتوی کیا جائیں خیبر پکتون خواہ کی اپوزیشن جماعتوں نے پشاور ہائی کورڈ میں مشترے کا ریٹ داہر کر دی درخواست پیپلز پارٹی جے یوائے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے دار کی گئی ہے درخواست میں یہ استعداء کی گئی ہے کہ مقصوص نشستوں پر عرقین سے حلف نہ لینے بدنیتی ہے مقصوص نشستوں پر مندقے ممبران سے حلف لیا جائے تاکہ سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈال سکیں حلف نہ لینے کی صورت میں سینٹ انتخابات کو ملتوی کیا جائے مسلم لیگ نون کے راہنما کیپٹرن ریٹائیٹ سافتر خبر پختون کا حکومت پر برس پڑے کہا گزشتہ دس سالوں میں صوبے کا بیڑا غرق ہوا آئندہ پانچ سالوں میں مزید تباہ ہونے جا رہا ہے یہاں آٹا ہے نہ ہی بنیادی وسائل خبر پختون کا حکومت چلنے والی نہیں ہے بولے جیل میں دیسی مرگی اور انڈے مل رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اتنی آیاشی زندگی میں نہیں کی ہوگی جتنی جیل میں کر رہے ہیں دس سال سے صوبہ تباہ ہوا ہے اور پانچ سال اور یہ تباہ ہونے جا رہا ہے اور نہ یہ ٹرین چلے گی تو نہ یہ حکومت چلے گی پہلے یارہ سو عرب کا حساب دیں گے یہ صوبہ اس وقت پاکستان کے جیون جی بی اور ازاد کشمیر سے بھی پیچھے زبانی فائلوں سے باتوں سے ٹرینیں نہیں چلا کرتی ہاں اگر خواب میں انہوں نے چلائی ہے تو ہم ان کو روپ نہیں سکتے خوش خیالی ہو سکتی ہے شباز شریف کو پی کرنے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف چھے بشرا بی بی کے خلاف جالی رسیدوں کے کیس کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سماد عدالتی حکم کے باوجود آج بھی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوائی جا سکی جس طاہر عباس سبرا نے بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف چھے اور بشرا بی بی کے خلاف جالی رسیدوں کے کیس کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سماد ہوئی عدالتی حکم کے باوجود آج بھی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوائی جا سکی جس طاہر عباس سبرا نے بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی ملاقات ہوئی ملکی معاشر صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلے خیال ہوا مریم نواز نے کہا کہ ملجل کر پاکستان کو معاشری مشکلات سے نکالیں گے وزیر خزانہ سے معاشری بہتری کے لیے عوام دوست پیسو کو تجید اشائے کی دوسری جانے وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ترک سفیر نے ملاقات کی باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون کے فروغ پر تبادلے خیال ہاؤزنگ، سیاہت، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاک ترک تجارفی حجم میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے ترک سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولیات فرہم کریں گے ناظرین ملکی معیشت کو سالانہ پانچ ہزار آٹھ سو ارب روپے دھشکہ لگنے کا انکشاف ذرا کے مطابق ٹیکس چوری، سمگلنگ، تیلو بجلی چوری اور خرید و فروغ میں خود برد جیڈی بی کے چھ آشاریہ نو فیصد کے برابر ہے وزارت خزانہ حکام نے وفاقی حکومت کے سامنے حقائق پیش کر دیا سمگلنگ، ٹیکس چوری اور پیٹرولی مصنوعات کی خرید و فروغ میں خود برد سے سالانہ نو سو تشانوے عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میاں شاہی سے، جی میاں شاہید آگاہ کیجئے سوالے سے آجی، وزارت خزانہ کے حکام کہتے ہیں اور ذراعہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے جلاس میں وزارت خزانہ کے حکام میں دارو شمار پیش کیے ہیں جو ہوش ربا دارو شمار ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ملکی معیشت کو سالانہ پانچ ہزار آٹھ سو ارب روپے کا دجکہ لگتا ہے جس میں ٹیکس چوری، سمگلنگ، سیل اور بجلی کی چوری اور خرید و فروغ میں خرد برد جو ہے وہ اسے جیڈی پی کے شہ شارعہ نو فیصد کے برابر ہے جو نقصان ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سمگلنگ، ٹیکس چوری اور پیٹرولی مسنوات کی خرید و فروغ میں خرد برد سے تلانہ نو سو چانوے ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اور پرسون سیکٹر میں ٹیکس کے فرق سے ملکی معیشت کو آٹھ سو اٹھاسی ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں ٹیکس چوری سے پانچ سو باسٹھ اور آئی ٹی پیز چار سو اٹھانوے ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں اور اشیاء کی سمگلنگ سے تین سو پچپن ارب روپے ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیہ شاہد اہم خبر آپ تک موجہ جائے لاہور کے ایجسن کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن نے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر کے بچوں کی فیس معافی کے معاملے پر گورنر ہاؤس سے اختلاف ہوا پرنسپل نے عملے کے نام ختم اکم اپریل سے عہدات شورنے کا اعلان کیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ جی این این زلکرنین ڈرانا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زلکرنین پرنسپل ایجسن کالج مائیکل اے تھامسن نے استیفہ دیا ہے اور کالج کے پرنسپل ہیں انہوں نے اپنے سٹاف کے نام جو خط لکھا ہے اس میں پرنسپل ایجسن کالج مائیکل اے تھامسن کا کہنا تھا کہ انتہائی بری گورنرس کی وجہ سے کوئی اور چوائیس نہیں بچی تھی چند اپرات کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کون تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی گئیں گورنر ہاؤس کے جانے وزارانہ اقدامات کے پرنسپل ایجسن کالج نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ یکم ایجسن کو سکول چھوڑ رہا ہوں اور داخنوں کا حصہ نہیں بنوڑا جبکہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پرنسپل ایجسن کالج کے گورنر پنجاب سے وفاقی علی کے بچوں کی جنمانے معافی سے اختلافہ شروع ہوا تھا بہت شکریہ تفصیلات کے لئے پنجاب اسمبلی کے رکن میاں علمدار عباس نے اسمبلی رکنیا سے استیفہ دے دیا میاں علمدار عباس پی پی دو سو انہتر مظفرگر سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکنے اسمبلی منتخب ہوئے تھے اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ جین این واصف محمود ہمارے ساتھ معاچود ہیں واصف بجوہات کیا سامنے آئی ہے استیفہ کی دیکھیں یہ پیجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رکنے اسمبلی میاں علمدار کرشی ہے اپنے سپیٹ سے استیفہ دے دیا ہے اور یہ استیفہ رکھا اسمبلی کے جانے سے مضمول کر دیا گیا ہے اپنے ازادی وجوہات کی بنا پر اپنے رکنے سے استیفہ دیا ہے اور ابھی جو سمی انتخاب کا شیڈول جاری چھے گئے ازادی وجوہات پر استیفہ دیا ہے واصف بہت شکریہ